بسم اللہ الرحمن الرحیم اقصر گیا ہے کہ جیسے کہ لوگ مایوس ہو گئے مگر ہم ڈیلی آپ سے یقین کریں دل رکھنے کے لیے نہیں کہتے امید دلانی کے لیے کہتے ہیں کہ آپ ووٹ ڈالیں ووٹ سے اچھا بدلہ ہے ہی نہیں سیاسی جماعت اگر آپ کو کوئی پسند نہیں ہے تو آپ آزاد امیدوار کو دیں مگر ووٹ ضرور دیں کیونکہ ووٹ قومی فریضہ ہے آج ہمارے ساتھ وائس چیرپین موجود ہیں تیری کے لبیک کے اور ان کا نام غلام مرتضہ قادری صاحب ہے اسلام علیکم صاحب سر پہلے تو آپ باتیں کہ یو سی میں نے آپ کا یو سی نام پوچھنا بھول گیا تھا کہ یو سی ایٹ یو سی ایٹ اچھا یو سی ایٹ کا جو ایریا ہے آپ کے پاس اس میں کتنے وارڈ ہیں کچھ اس کی تفصیلات بتائیں آپ نے جو علاقے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو سرفراز بھائی میں آپ کا شکر گزار ہوں وینوس ٹی وی کا اور آپ کا کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا اللہ پاک آپ کی اس کوششوں کو کعوی شو کو قبول فرمائے اور کامیابی اتا کرمائے آپ کو ہمارا جو یو سی ایٹ چنیسر ٹاؤن کا ایریا ہے وہ چار وارڈوں پر مشتمل ہے جس میں وارڈ ون سے لے کے وارڈ فور تک کا ایریا جس میں کچھ محمود آباد کا حصہ محمود آباد دو نمبر کیڈیا ٹی پی ٹو کے نام سے ایک ایریا ہے وہ حصہ لیاقت اشرف کالونی علامہ اقبال کالونی چنیسر گوڑ اور پلس چنیسر گوڑ کے ساتھ معصوم شاہ کالونی کا حصہ یعنی کم و پیش چھے ایریا ان چار وارڈوں پر چھے ایریا پر یہ ماری یو سی مشتمل ہے اور میں وہاں سے کینڈیڈ نامزد ہوا ہوں امیدوار نامزد ہوا ہوں وائس چیئرمن کا کتنی آئیڈیا ہے کتنے وارڈ ہے کم و پیش بارہ آزار کے قریب اس ایریا میں وارڈ ہے پینل میں آپ کے علاوہ کون کون شامل ہے ہمارا پورا پینل بنا ہوا ہے تیری کے لبیک کا وارڈ ون سے وارڈ فور اور چیئرمن پلس وائس چیئرمن جس میں ہمارے وارڈ ون کے کانسلر ہیں کلیم شیخ ساتھ جو ہم نے محمود آباد دو نمبر کے ایریا سے سیلٹ کیے ہیں وارڈ ٹو ہمارا آتا ہے جس میں کیڈیا کائری آتا ہے لیاقت اشرف کالونی اور علامہ اقبال کالونی آتا ہے اس میں ہم نے نامزد کی ہیں وارڈ ٹو سے نوال خان صاحب وارڈ ٹو سے ہیں وہ ہمارے وارڈ ٹھری سے ہمارے جانے پیچھانے کاری صاحب ہیں کاری نیاز صاحب اور وارڈ فور سے ہمارے ہیں محمد امین مینہ صاحب یہ چار وارڈ میں ہمارے کانسلر ہیں ہمارے چیئرمن ہیں ولی محمد عباسی صاحب جن کا تعلق بھی محمد عباد گیٹ سے اور میں خود وائس چیئرمن کی حیثیت سے ہوں ماشاءاللہ اچھا آپ کی رہائش بھی آپ کے یوسی بھی ہیں میرے یوسی کے اندر میرے علاقے میں چلنے سرگوڑ اچھا اگر آپ برا نامانے تو میں آپ کی تعلیم اور آپ کے حوالے سے بوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے تعلیم کہاں سے لئے اور آپ کی جو خدمات ہیں اپنے یوسی کے لئے اپنے محلے کے لئے الحمدللہ ہمارا جو گرانہ ہے وہ پورا تعلیمی آفتہ ہے ماشاءاللہ تو میں نے خود جو ہے نا بیئے کیا ہوا ہے الحمدللہ پلس اس کے ساتھ ساتھ میں حافظ قرآن بھی ہوں الحمدللہ عالم دین کا بھی میں نے آٹھ سال کا کورس کیا ہے اور اس کے علاوہ ایری کی ویلفر کی خدمات کے حوالے سے بھی میں کافی پیش پیش رہا ہوں ہماری ایک چھوٹی سی علاقہی سطح پر ویلفر بھی بنے ہوئی ہے چنے سر ویلفر ایسوسییشن کی نام سے تو اس پہ بھی آئے دن وقت الحمدللہ کام ہوتا رہتا ہے اسی پر ہمارا انحصار ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا سر آپ کے ایریے کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ ہندو کمیونٹری بھی ہے کرسچین کمیونٹری بھی ہے اور علیل تشی بھی ہیں سب سے کیسے آپ کیرابتیں ہیں جس ایریے میں الحمدللہ ہم امیدوار ہیں وہاں پر اقلیت برادری کے چار علاقے ہیں جن کو اب چار محلے کر دیں چار ایریے کہہ دیں چار ہیں جن میں سے دو غیر مسلم کے تین غیر مسلم کے ایک کرسچین کا تو ان سے وقتاً فوقتاً الحمدللہ میٹنگز بھی ہوئی ہے فردی طور پر بھی رابطہ ہوا ہے ان کے ہاں یہ موقف پایا جاتا ہے یہ بات پائی جاتی ہے کہ ان کے ہاں یہی کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی آئے جو طریقے کار ہوں وہ طریقے کار حق اور انصاف کی بنیاد پر آپ کریں پارٹی کوئی بھی ہو جس لحاظ سے میں ان سے کئی دفعہ میٹنگز کیے کارنر میٹنگز سے تو اکثریت کا کہنا یہی ہے کہ ہم پارٹی کو نہیں دیکھتے ہم بندے کو نہیں دیکھتے ہم طریقے کار کو دیکھتے ہیں کہ ان کے پارٹی کا طریقے کار کیا ہے اور ہمیں جو چاہیے وہ یہ ہے کہ جو بھی کام ہو جسے آپ میرٹ کہہ لیں میرٹ کے مطابق ہو اور انصاف کے تقاضوں کے ساتھ ہو تو ہماری کوشش یہی ہے انشاءاللہ اچھا ہر پارٹی کا ایک منشور ہوتا ہے آپ کے بھی پارٹی کا منشور ہوگا مگر ایک یوسی سطح پر آپ ایک عام آدمی کی نمائندگی کر رہے ہیں تو ایک عام آدمی کا کوئی آپ نے کوئی ذہن بنایا کہ آپ کو ووٹ وہ کیوں دے گا کوئی آپ کا کوئی منشور آپ کا اپنا ذاتی کوئی منشور ہے ایسا جی بالکل پارٹی کے منشور سے شاید آپ آگاہ ہوں گے تو اس کا ایک مختصر سی ڈیٹیل میں آپ سے اجازت چاہوں گا اگر اجازت ہو تو ہماری پارٹی کا منشور ہے اسلام پاکستان اور عوام اسلامی نظام پاکستان میں لا کر عوام کی خدمت کرنے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیر مسلم کی خدمت ہم نہیں کریں گے جب عوام کا لفظ آیا تو غیر مسلم بھی اس میں شامل ہو گئے اب آتے ہیں ایریا وائز کے حساب سے تو ہمارے ایریا وائز جو خدمات ہیں ایریا وائز جو معاملات ہیں وہ چند چیزوں پر مشتمل ہیں صرف اور صرف جن میں سے پانی کا مہن مسئلہ ہے ہمارے ایریا کے اندر آج بھی میں جب آ رہا تھا تو تقریباً آٹھ دن ہو گئے ہیں میرے گھر پہ بھی پانی نہیں آ رہا اس کی وجہ کیا ہے کچھ معلومات نہیں لیکن میرے گھر پہ بھی آٹھ دن سے پانی نہیں آ رہا برسات کا تو آ رہا ہوگا سر جی 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 برسات کے حالے سے کہہ دیں دوسرا ایشو جو ہمارے ایریا کا ہے وہ ہے سیورج کا نظام نظام سیورج بالکل بدحال ہے یوں اگر کہہ دیں کہ ایریا کے حوالے سے جو سیورج کی لائنیں پڑی ہیں ان سے عرصہ دراز گزر چکا ان کا کوئی پرسان حال نہ پہلے کبھی ہوا نہ اب ہونے جا رہا ہے اور یہ کسی پر بلیم نہیں ہے نہ ہی کسی پارٹی کا کوئی نام ہے ان میں سے چند ایسود ایسے ہیں جو علاقے نے خود پیدا کیے جن میں سے بے توجہی بے ترتیبی کہہ لیں اور پلس تیسرا جو ایشو وہاں مین آتا ہے وہ آتا ہے کچھی آبادی کے لیاس سے سڑکیں وغیرہ کی بناوٹ کا یہ تین ایشوز جو ہیں یہ بلدیا میں بھی آتے ہیں اور ہمارے ایریاس کے بھی یہ مین ہیں تو ہمارا علاقہ ہی سطح پر منشور ہے کہ انشاءاللہ یہ کام لازمی ہوں گے انشاءاللہ اللہ کی امید سے بنیادی کام یہ ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے کام ہیں سرفراز بھائی اس کے لیے عوام کو بولنا نہ پڑے مطلب جو بلدیاتی منتخب ہو کر امیدوار آتے ہیں ان کے تو کام میں یہی شامل ہے ان سے لوگ بڑی بڑی امیدیں مثال کے طور پر نوکریوں کی امیدیں ان سے لوگ نہیں رکھیں گے ٹھیک ہے نا ان سے لوگ بڑی بڑے تمگے کی امیدیں نہیں رکھیں گے کم از کم اتنی تو ان کا حق ہے یہ روڈ ہو گئی سیورج کا نظام ہو گیا پانی کا نظام ہو گیا تو انشاءاللہ ان پر ہمارا پورا ایک گراؤن بنا ہوا ہے ہم نے بنایا طریقے کار وارڈ وائز کس طرح کرنا ہے علاقہ وائز کس طرح کرنا ہے الحمدللہ ابھی سے ہماری کمیٹس تیار ہیں اور ویل فر سطح پر میرا خود یہ الحمدللہ کہنا ہے کہ میں نے بہت سارے علاقے وزرڈ کی ہیں خصوصاً اپنے ایریاز میں تو انشاءاللہ اس پہ بھی برپود خدمات کرنے کی کوشش کریں گے اچھا میں نے دیکھا آپ کا ایریاز کا وزرڈ کیا ہوا ہے میں واقعی بھی مسائل کا ایک گڑھ بنا ہوا ہے محمود آباد جو آپ کا UC آرٹ ہے جی 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 پہلا کام کیا کریں گے کیونکہ وہاں پر ایک ایشو ہو تو آپ سارے ایشو کا اپنے نام لے لیا کہ پانی بھی بجلی کا نام لے لیا سوری وہ بھی آپ کے مسائل سر کا درد بنا ہوا ہے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے سلیکٹ ہونے کے بعد کس طرح سوچا ہوگا آپ نے بلکل سلیکٹ کے سوچا ہے پہلا کام جو سب سے پہلے ہم نے کرنا ہے وہ ہے عوام الناس کی ذہن سازی انشاءاللہ عوام کی ذہن سازی کرنی ہے درست طریقے سے کہ کام ہوتے کس طرح ہیں کام کا طریقے کار کیا ہے پھر آ جاتے کام پہ تو سب سے بہلے جو مجھے ایشو نظر آتا ہے وہ ہے پانی کا ہمارے بعض ایریاز ہے کہ جہاں پر دو سے تین دن کے بعد بھی کچھ وقت پانی مل جاتا ہے کچھ وقت سے مراد دس سے پندرہ منٹ لیکن کچھ علاقے کچھ ایریاز ایسے ہیں کہ وہاں دس سے پندرہ منٹ بھی پانی نہیں ملتا اور یہ بڑا سمپل سا کام بڑا آسان سا کام تفصیل تو یہاں بتانے کا وہ نہیں لیکن انشاءاللہ ہمارا اس پر بھی ایک پروجیکٹ تیار ہے بنا ہوا ہے اس کے مطابق ہم کام کریں گے جو جو ایریاز اس کے اندر ہیں ہمارے پمپ اسٹیشن کے حوالے سے کچھ معاملات ہیں اس کو سیٹ کر کے انشاءاللہ تو سب سے پہلا جو ہمارا ایشو ہوگا یو سی وائز ایریاز وائز کام وائز وہ انشاءاللہ پانی کا ہوگا ہونا بھی سائی ہے کیونکہ ابھی حالیہ دور میں برسات میں یہ اعلان بھی ہوگا ہم نے اخبارات میں اور خود میں ہم میڈیا سے ریلیٹیف ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کوئی ہب ڈیم بھر گیا مشلیاں بھار آ گئیں تین سال کا پانی ہے تین سال کا پانی رکھا ہوں مگر دیں گے کس کو دیں گے کس کو تو یہ کہ آپ اگر امید ہیں آپ انشاءاللہ اگر آپ نے یہ سوچا ہوئی تو لوگ آپ کو ضرور ووٹ دیں گے انشاءاللہ سر جس علاقے سے آپ نے ووٹ لڑڑ ہے کیا آپ کے تمام یوسی جو وارڈ کے اپنا کانسلر ہیں اور جو آپ کے چیرمن ہیں ان سب کا تعلق اسی ایریے سے ہے یا جی الحمدللہ ان تمام ہمارے کانسلر کا بھی چیرمن کا بھی اسی ایریے سے ہی تعلق ہے الحمدللہ اپنے اپنے وارڈ سے جیسے وارڈ ون کا کانسلر اس کی ریائش وارڈ ون میں ہی ہے کوئی الیکشن کمپین چلانے میں کوئی مشکلات تو نہیں آپ کے سامنے پہ سر مشکلات تو بہت آئی ہیں لیکن میں ایک اس میں بات ایڈ کرنا چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہو ہمارے قائد محترم قائد ملت اسلامیہ اللہ مساد حسین رزیوی صاحب سے ایک نیوز والے نے سوال کیا ٹی وی انکر نے سوال کیا شاید آپ نے بھی وہ سنا وہ بڑا مشہور سوال ہے آپ نے کہا کہ آپ اتنے عرصے سے مشکلیں جھیل رہے ہیں اور جھیلتے ہوئے آ رہے ہیں تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں تو میں بھی اسی جواب کو اپنا پوائنٹ آف یو بناوں گا آپ نے کہا جب ہمارے پاس مشکلیں آتی تھی تو ہم کہتے تھے کہ رات ہے اور جب مشکلیں چلی جاتی تھی ہم کہتے تھے صبح ہو گئی تو ہم بھی اس کو اسی طرح ہی دیکھ رہے ہیں جب مشکلیں آتی ہیں ہم کہتے ہیں رات ہے جب گدر جائیں گی تو انشاءاللہ صبح ہو گی ہماری تو کسی پارٹی سے کوئی اتراز نہیں ہے ہمارا باقی خاص مشکلتوں ہیں ہر کوئی اپنا شاید ہا کسی کو استعمال کر رہا ہے شاید ہا کسی کو سمجھ رہا ہے لیکن ہمارا یہ طریقے کرنی ہمارا کام ہے کوشش کے لئے آسکے ہم نے لوگوں کو بھی یہی ذہن دیا کہ کرنا آپ نہیں ہم آپ کے ساتھ ایزا ہیل پر ایزا کوشش کرنے والے بن جائیں گے باقی جو اللہ تعالیٰ کی امید سے انشاءاللہ اگر کوشش اچھی ہوگی تو کام بھی ہوگا انشاءاللہ اکثر ایک سوال تو خیر یہ بنتا ہے کہ اگر آپ چیئرمن کی سیٹ پر کامیاب ہو جاتے ہیں انشاءاللہ تو میر اگر آپ کا نہیں ہوتا فور ایزام پر یا ایمکی ایمکا یا پی ٹی آئی یا کسی اور کا ہوتا ہے تو باقی لوگوں سے کیسے رابطے ہیں کے اور تنظیموں سے سیاسی تنظیموں سے انشاءاللہ رابطے تو ابھی بھی یوسی سطح پہ بھی ایریا سطح پہ بھی ہیں بعد میں بھی رہیں گے لیکن کمپرومائز ہم انہی سے کریں گے جو ملک کی لحاظ سے قوائد ضابط قانون کا خیال کریں گے اور انشاءاللہ عوام الناس کے لیے کوئی بہترین عملی نمونہ پیش کریں گے ان کے ساتھ بلکل ہم کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے آپ کے ایریے میں پیپاس پارٹی بڑے اروش پہ رہی ہے ایم کی ایم بی تھی پی ٹی آئی ابھی آ رہی ہے آپ نے تیری کے لبیک کہ کیوں انتخاب کیا کہ مجھے تیری کے لبیک سے ٹکٹ لڑنا ہے الیکشن لڑنا ہے ٹکٹ لینا ہے اور ان کا کارکن بننا ہے بلکل یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے سب سے پہلے تو میں آپ کو اس سوال پہ مبارک بات دیتا ہوں میرے ذہن میں تھا ہے لیکن لیکن آپ نے سوال پوچھ لیا بڑا دبرزہ سوال کیا سر پارٹیاں تو واقعیتاً بہت ہیں پی ٹی آئی بھی ہے پیپاس پارٹی بھی ہے ایم کی ایم بھی ہے جماعت اسلامی بھی ہے اس لحاظ سے پارٹیاں بہت ہیں میرا ان کو منتقب کرنا یا ان کے اس میں آگائی کرنا اس کی صرف ایک وجہ یہ تھی صرف اور صرف ایک وجہ یہ تھی چاہے وہ دینی سطح پہ ہو چاہے وہ کسی فردی یا علاقی سطح پہ ہو میں جس تحریک سے متاثر ہوا ہوں وہ تحریک لبے گئے اور اس کی میں مثال بھی دے سکتا ہوں ایسا نہیں ہے میں مثال بھی دے سکتا ہوں ایک وقت تھا میں دوسری پارٹیوں کے ساتھ بھی کام کیا ہے ایک وقت تھا ان پارٹیوں میں کام نہ کرنے کی آخری وجہ یہ ہوتی تھی کہ مثال کے طور پر سرفراز بھائی آپ اگر کام نہیں کر رہے تو وہ آپ کو کچھ چیز پیش کریں لالچ کے طور پر سمجھ لیں پیسہ سمجھ لیں لیکن جب تحریک لبے گئے کے اندر ہم آئے تو الحمدللہ ہم نے ایسے بھی معاملات دیکھے اس میں اس طرح کی کوئی ایکٹیوٹی نہیں وہ خالصتا یا تو علاقی سطح پہ ہوتی تھی یا ملکی سطح پہ ہوتی تھی یا دینی سطح پہ ہوتی تھی تو الحمدللہ یہ چیز اس چیز کے ذریعے سے بہت سارے سے لوگ بھی ہیں جنہیں الحمدللہ ہم نے پرسنل فائدہ پہنچایا اور وہ اس کے مستحق بھی تھے اچھا ایک وقت سوال میں کروں گا کیونکہ ہمارے اس پرگرام میں میں آنئر کہہ رہا ہوں کہ تحریک لبے کی نمائندے بہت آرام سے آ جاتے ہیں کیونکہ وہ چاہد اس لئے آتے ہیں کہ دل بلکل صاف ہے ان کا اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سے سوال کریں اور وہ ہمیں سوال لکھ کے نہیں دیتے کہ آپ نے اس سوال کرنا ہے آپ سے ایک بلکل ہی ایک موسمانہ سے سوال آپ کہہ سکتے ہیں اختیارات نہ ملنے پر کیا آپ کے آپ کیا رد عمل ہے آپ کا اگر اختیارات نہ ملتے ہیں فنڈ نہ ملتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی ووٹر آتا ہے کہ میں پاس تو اختیارات نہیں ہے میں کیا کروں گا ابھی بھی الحمدللہ آپ یہ پروگرام سے تھوڑا ہٹ کر بات کرنا چاہوں گا ابھی بھی سند اسیمبلی کے اندر ہمارے تین نمائندے ہیں الحمدللہ مفتی قاسم فقری صاحب یونس سمرو صاحب اور ایک لیڈی سے سروت فاطمہ صاحبہ ان کو بھی ابھی کسی بھی لیاسیف فنڈ نہیں دیے گئے جو دو ہزار اٹھارہ میں نامزد ہوئے تھے باقاعدہ وہ ایم پی اے بنے باقاعدہ حلب برداری کی اسیمبلی میں بھی بیٹھتے ہیں آج تک انہیں بھی ایریا کے لیاس سے فنڈ نہیں دیا جا رہا ہے لیکن فنڈ نہ ملنے پر بھی انہوں نے کام نہیں چھوڑا اپنی کوشش جاری رکھی لوگوں کے اندر اپنا اعتماد بحال کیا پلس میں اب اپنے اس پر آ رہا ہوں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ فائدہ نہ ملا اختیارات ملنے پر بھی اگر کام نہ ہو سکے تو کیا کریں گے بڑا زبردست سوال کیا آپ نے دیکھو کچھ نہ ملنے پر انشاءاللہ ہم عوام کی امید نہیں توڑیں گے یا کسی سے نہ دونمبری کریں گے جو الحمدللہ اب بھی نہیں کر رہے ہیں ہم جب میٹنگز کرتے ہیں یا جلسہ کرتے ہیں تو وہاں ایک ہی بات ہماری ہوتی ہے میں اپنی پرسنٹ بتا رہا ہوں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ آپ کچھ کرے یا نہ کریں ووٹ دیں یا نہ دیں لیکن تحریک لبیق پاکستان کے منشور کو ایک دفعہ ضرور دیکھ لیجئے بھی کریں گے تو بھی آپ سے ہماری ذات ہی نہیں تو بات یہ ہے کہ اگر اختیارات نہ بھی ملے پھر بھی انشاءاللہ عوام سے دل نہیں چھوڑائیں گے بلکل باقی معاملات ان کا ساتھ دیں گے ایک سوال اور بنتا ہے آپ سے اگر آپ برا نہ مانے معذرت کے ساتھ سوال کر رہا ہوں کیا پارٹی آپ سے جو نماندی جو آپ کے ہیں تحریک لبیق سے خاص اور پر آپ کوئی پیسے ویسے کا مطالبہ کرتی ہے مجھے آپ وقت دے میں اس کو تھوڑا آپ کو تفصیلی بتا دوں سمجھاؤں نہیں خیر آپ تو ماشاءاللہ میں تفصیلی بتاؤں پہلے تو الیکشن کی ڈیڈ چینج ہو گئی ابھی حالی میں ڈیڈ چینج ہو گئی اس سے پہلے کے جو اخراجات تھے میں اپنی بتا رہا ہوں تفصیل میں الیکشن لڑنے کے حق میں نہیں تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھ سے علاقے میں سینئر بھی بہت ہیں مجھ سے علاقے میں اہل علم بھی بہت ہیں اور مجھ سے علاقے میں کام کرنے والے کارکنان لوگ بھی بہت ہیں میں نے حتیل امکان ہر لحاظ سے کوشش کی اور ہر کسی کے پاس گیا بھی بات جہاں تک تھی کہ پیسو کی کہ پارٹی نے ٹکٹ لے کے دیا یا دے کے دیا تو یہ سوال آپ کا ایسا ہے کہ یہ پارٹی واحد شاید میں سمجھوں گا کہ یہ واحد پارٹی ہے جہاں سے فارم نامزد والا جمع کرانے کے بعد سے آج تک سارا پیسہ سارا خرچہ الحمدللہ ہم نے خود کیا میرے دوستوں نے کیا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں الحمدللہ جو ان کی استطاعت تھی ان کے مطابق انہوں نے دیا اور جو علاقہ ایکٹیوٹی ہے جنڈے ہیں بینرز ہیں الیکشن کی سٹیشنری وغیرہ ہے یہ سب کام الحمدللہ ہمارے دوستوں نے کیا اور ابھی بھی کر رہے ہیں اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ نیکس ٹائم بھی اسی طرح کرتے رہیں گے الحمدللہ پارٹی سے لیا نہیں ہاں پارٹی کو دیا ضرور ہے ماشاءاللہ اچھا سر آپ کو اس وقت آپ کا جو ووٹر ہے وہ دیکھ رہا ہے آپ کے علاقے والے دیکھ رہے ہیں پورا کراچی دیکھ رہا ہے آپ کوئی اپنے ووٹر سے یا اپنے مخالفین سے کوئی کہنا چاہیں گے کوئی میسیج ہے لپ جائیں گے ووٹر سے تو سوال ہے میرا مخالفین سے کوئی سوال نہیں ہے ووٹر سے صرف ایک سوال کروں گا اور ایک مثال بھی دینا چاہوں گا اگر ٹائم ہوتا ہوں دیکھو ایک ووٹ ہوتا ہے ایک ووٹ ایک ملکی سطح پہ آپ کا ایک ذریعہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے اپنا وقار اپنا میار بلند کرو یا اپنا میار اپنا وقار گھراو یہ آپ کے لئے ذریعہ ہے کیوں ذریعہ ہے ہم غور و فکر فرمائیں میں چھوٹا بندہ ہوں چھوٹی مثال دوں گا بائیک اگر ہم راستے پہ چلا رہے ہیں نا اچانک چلتے ہوئے روڈ پر ہماری بائیک سے پیٹرول ختم ہو جاتا ہے تو ہم پتے کیا کرتے ہیں اتر جائیں گے اور ڈککن کھولیں گے اس کو چیک کریں گے پھر بھی سمجھ میں نہیں آئے گا اس کو ہلائیں گے سو دو سو روپے کا پیٹرول یہ ہوتا ہے میری بائیک میں جو ہے میں بتاؤں گا اس کو ہلاؤں گا پھر بھی نہیں آئے گی اس کو بالکل الٹا کر دوں گا لٹاؤں گا لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ جن بندوں کو ہم پانچ سال کے لئے اپنا علاقہ سونپتے ہیں اپنا ایریا دیکھتے ہیں ان کو ہم چیک کیوں نہیں کرتے کیا وجہ ہے تو صرف میرا اپنے ووٹروں سے سپورٹروں سے عوام سے یہ سوال ہے کہ اس دفعہ آپ کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو آپ کسی کو ہی نامزد کریں کسی کو ہی ون کریں لیکن ایک دفعہ اس کو تھوڑا کھنگال کر دیکھ لے پھر آپ کو جو سمجھ میں آتا ہے وہ کریں بھلے ہی تیری کے لبے ایک سمجھ میں نہ آئے نہ کریں ان کو ون نہ ان کو سپورٹ کریں نہ ان کو ووٹ کریں یہ عمل کریں اس کے بعد جو سمجھ میں آتا ہے اس کو سپورٹ کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سر وینس ایج ڈی وائد ایسا چینل ہے جو عام جو یعنی کہ جو کونسلر ہیں وائس چیئرمن ہیں اور یہ اور کسی چینل یہ پورام نہیں کر رہا کہ کونسلر یا چیئرمن یا وائس چیئرمن کو بلائیں اپنے پورام میں اور بلدیاتی الیکشن پر سنوے پورام کریں وائس وائد وینس ایج ڈی ہے دو الفاظ تو بنتے ہیں وینس ایج ڈی کے لیے کچھ کہیں گے دو نہیں انشاءاللہ دس الفاظ بنتے ہیں سب سے پہلے تو میں اپنی بات کر رہا ہوں میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کا الحمدللہ آپ نے وقت دیا ٹائم دیا اور میرا موقف سنا اور جو عزت بخشی اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری عزتوں سے نوازے آپ کے چینل کو آپ کی پوری ٹیم کو جن کا مجھے نام آتا ہے نہیں آتا ہے آپ کی پوری ٹیم کو آپ کے کیمرمن کو بلیس آپ کا جو بھی عملہ ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو رحمت برکت دے دے بلکل وینوز چینل الحمدللہ اس وقت وہ خدمات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو بروے کار رکھے اور جو بھی یہاں پر آئیں میرے دوست آئیں جاننے والے آئیں کانسلر ہو چیرمن ہو کسی بھی پارٹی سے ہو بلکل الحمدللہ یہ کر رہے ہیں آپ کی خدمات اور خدمات بھی بہت بڑی کر رہے ہیں اس وقت آپ کا پیغام آگے پہنچا رہے ہیں تو یہ بہت بڑا کام ہے آپ کر رہے ہیں الحمدللہ بلکل آپ کا چینل اس پر بہترین طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں اللہ بھا آپ کو اور ترقی دے جلد از جلد ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ غلام مرتضی قادری صاحب آپ کا یقین کریں کہ ہمارے پر جو ٹائمگ ہیں پرگرام کی بہت مقتصر ہے مگر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پرگرام آگے تک لے کے چاہے تشنگی رہ گئی ہے بہت سارے سوال کرنے تھے زندگی رہی تو انشاءاللہ سیلیکٹ ہونے کے بعد جب آپ وائس چیئرمن کے سیٹ پہ آپ بیٹھیں گے تو ہم آپ کو دوبارہ بلائیں گے انشاءاللہ ہمارے دعایں آپ کے ساتھ ہیں آمین جی ناظرین ہمارے پرگرام کا وقت ختم ہو گیا مگر جانے سے پہلے میں آپ کو بتانا ساتھا ہوں کہ ہمارا کسی بھی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم جو صافی حضرات ہوتے ہیں جو جنرلسٹ ہوتے ہیں وہ ایک آئینہ کی طرح ہوتے ہیں ہم آپ کو آئینہ دکھاتے ہیں فیصلہ آپ نے کرنا ہے پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ مرضی ہے جس کو چاہیں ووڈ دیں ووڈ ضرور دیں کیونکہ یہ آپ کے بچوں کے مستقبل کا ماملہ ہے آپ کا ماملہ ہے شہدار کو تیار رہیے گا کہیں کوئی پکنک پہ نہیں جائے گا کوئی کسی شہدار کیا نہیں جائے گا سب جائیں گے تو پولنگ اسٹیشن تک جائیں گے کیونکہ اپنی تقدیر بدلنا ہے اس شہر کی تقدیر بدلنا ہے صفراز علی کو اجازت دیں انشاءاللہ پھر ملاقات رہی گی اللہ حافظ